اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس میں ہوں مقبول سینل اور آپ دیکھنے میں یوٹیوب چینل آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ یونیورسٹی آف لکی مروت کے کرنٹ سٹیٹس کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا یونیورسٹی آف لکی مروت کے کرنٹ سٹیٹس کے مطابق اوپر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے یونیورسٹی آف لکی مروت کے اوپر ایڈمیشنز اور ایکزام کے اوپر بین کیا گیا تھا ماسٹر ایڈمیشنز اور ایکزام کے اوپر بین کیا گیا تھا جو کہ ایکزام اب ہو چکے ہیں کرنٹ سٹیٹس کیا ہے یونیورسٹی آف لکی مروت کا کیا ایچی سی نے اس کو ایلیکل قراب دیا تھا کیا ایچی سی نے اس کے اوپر کوئی رویو دیا ہے کیا ایچی سی نے اس کے اوپر جو بین تھا وہ ختم کیا یا نہیں کیا کیا اچھی سی اس کی ڈگریز کو اٹیسٹیٹ کر کے دے رہا یا نہیں کر کے دے رہا کیا ڈگریز کی اٹیسٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ دوں گا کمپلیٹ گائیڈ لینڈ دوں گا کیسی کیون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے ایڈمیشنز کے اوپر بین کیا گیا تھا اور کون سے معاملات تھے جو رزولف ہوئے ہیں یا کس حد تک رزولف ہو چکے ہیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یونیورسٹی آف لکی مروت کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ اسے لیکل قرار دی دیا گیا اس کے تمام بینٹ ختم کر دیا گیا جنوری فروری کے اندر ماسٹرز کے اگزامز ہو رہے تھے اور کرنٹلی دو دن پہلے جو ہے بی ایس اے ڈی پی اور بی ایڈ وغیرہ اور ماسٹرز کے ریگولر کے اگزامز ختم ہوئے اور جولائی کے مند کے اندر اپلائی کے ڈگری اٹیسٹیشن بھی ہو چکی ہے ایچی سی ویریفہ کر کے دے چکا یونیورسٹی کی ڈگری کو انیورسٹی آف لکی مروت کے اوپر آپ کسی کسی نمو کا بین نہیں ہے ہائی کورٹ کے ڈسیجن کے مطابق انیورسٹی جو ہے اگزامز بھی کنڈکٹ کر سکتی ہے انرولمنٹ بھی کر سکتی ہے اور ایفیریشن کو بھی کانٹی نہیں بڑھ سکتی ہے اصل وجہ کیا تھی اس کے اوپر بیان کیوں لگایا گیا وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ابھی انفرارٹکچر نہیں تھا ان کی بیلڈنگ کمپلیڈ نہیں تھی یونیورسٹی آف لکی مرمت کی بیلڈنگ کمپلیڈ نہیں تھی جس کی بیس کے اوپر کچھ سکیورٹی تھریٹس بھی تھے کوئی پریٹیکل ایشیوز بھی تھے پریٹیکل پریشنز کی وجہ سے اچی سی نے اسے کچھ وقت کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ایڈمیشنز اور ایزام سے رکا تھا جو کہ ماملہ ریزالف ہو چکا ہے اسی طرح میں آپ کو ویب سائٹ پر بھی لے کے چلوں گا ایچی سی کی ویب سائٹ پر جہاں آپ کو یہ شو کرو ہوں گا کیا یہ یونیورسٹی لیگل ہے یا نہیں ہے کیا وہاں پہ ایلیگل کیمپسز میں آ رہی ہے ایلیگل یونیورسٹی کے اندر آ رہی ہے یا لیگل یونیورسٹی کے اندر آ رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ پبلک سیکٹر لیونیورسٹی کو کبھی بھی ایچی سی ایلیگل یا بین نہیں کر سکتی ہاں پرائیویٹ سیکٹر لیونیورسٹی ہوتی تو اس کے اوپر مسائل ہوتے ہیں ان کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو بین بھی کیا جاتا ہے ان کو رکا بھی جاتا ہے جو پبلک سیکٹر لیونیورسٹی ہوتی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رہتنی ہے کہ وہ کبھی بھی بین نہیں ہو سکتی اور اس میں انرول سٹوڈنٹس کو ایچی سی پابند ہوتی ہے ان کے ڈگریز کو اٹسٹیشن کر کے دینے کی ان کے ڈگریز کو اٹسٹیٹ کر کے دینے کی تو یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہم اگر ہوں یہاں سے ماصر ایس بی ایڈ بی ایس پر رہے ہیں تو ہماری ڈگریز کا کیا ہوگا ہماری ڈگریز جو ویریفائیڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی ڈگریز بیریفائیڈ ہوں گی کیونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے تو ایچی سی جو ہے وہ پابند ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کہ ڈگریز کو اٹسٹیٹ کر کے دینے کی میں یہ آپ کے ساتھ کچھ اٹسٹیشن شیئر کرنے لگوں یہ آپ دیکھے گا جو جولائی کے منت میں ہوئی ہیں ان دگریز کی اٹسٹیشن جولائی میں بھی ہوئی ہیں ماصر ریگولر پرگامز کی بھی اٹسٹیشن ہوئی ہیں اور پرگامز کی بھی اٹسٹیشن ہو چکی ہے ایچی سی کے اندر ایچی سی کو ویریفائی کر کے دیکھ رہا ہے ان کی ڈی ایم سیز کو ریزنٹ کارڈ کو ڈیٹیل مارک شیوٹ کو ویریفائی کر کے دے رہا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو اس طرح آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایچی سی جو ہے وہ ڈگری کو اٹسٹیٹ نہیں کر کے دیکھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے شو کروائی ہے کہ یہاں پہ ڈگریز آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر فردر آپ کو یہ ڈگری کی اٹسٹیشن چاہیے تو آپ مرے سوشل میڈیا کے طریقے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ پروف کے طرح پر پروائیڈ کروں گا جس کے بیس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور چلتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر